ہیلو دوستو میں مون ستھار اور سوگت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنی اس یوٹیوب چینل پہ تو دوستو آج کے ٹائم پہ اگر ہم کسی بھی اوپیس کے اندر اگر جوب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں ایک کوششن جرور سننے کو ملتے ہیں پھر آپ کو کمپیوٹر سکلز کے بارے میں کتنا نولیج ہے یعنی کی آج کے ٹائم کے اندر اگر کسی انسان کو اگر وہ کسی اوپیسیلی جوب کی تلاس میں ہے اور اس کو کمپیوٹر کا نولیج بلکل بھی نہیں ہے تو آج کے ٹائم میں جوب ملنا بہت ہی مسکل کا کام ہو گئے تو دوستو اب ایسا ٹائم آ جکا ہے بھی کم سے کم ہمیں کمپیوٹر کا بیسک نولیج بہت ہی زیادہ کمپلسری ہو گئے چاہے ہم ہمارے خود کے ڈوکومنٹ ریکورڈ مینٹین کرنے کی بات کریں چاہے ہم اے جی جوب کے لیے کسی بھی ٹائپ کے اوپیس کے اندر اب اوپیس آپ کا کسی نگر نگم کے اوپیس کا ہو سکتا ہے نگر پالی کا ہو سکتا ہے گرام پنچائیت کا ہو سکتا ہے کسی ہوسپیٹل کا ریکورڈ ہو سکتا ہے سکول کا ریکورڈ ہو سکتا ہے انگنبڈی کا ریکورڈ ہو سکتا ہے یعنی کی آج کے ٹائم کے اندر ایسا کوئی بھی اوپیس نہیں ہے جس کو کمپیوٹر ایٹ نہ کیا گیا ہو یعنی کہ آج کے ٹیم میں گورنمنٹ ہر ٹائپ کے ریکوڈ کو آن لائن ریکوڈ ہے جو مانگتی ہے تو اس کے لئے جروری ہو گیا پھر کمپیوٹر سکلز کا ہونا بہت ہی جروری ہے تو دوستو اگر آپ بھی کسی اوپیشیلی جوب کے اندر تلاس ہو بھی آپ کو اوپس میں بیٹھ کے کرنا کام آپ جاتے ہو تو آپ کے پاس کمپیوٹر کا بیسک سکلز ہونا بہت ہی جاتا جروری ہے اگر ہم بات کریں بھی بیسک سکلز کے اندر کیا کچھ ایسا سکھیں بھی جس کے اندر ہمیں جوب ہے تو تھوڑا سا ایجیلی مل جائے تو دوستو سب سے پہلے ایمپورٹنٹ آتا ہے مائکروسوٹ ایکسل اور مائکروسوٹ ورڈ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو انٹرنیٹ کا نولیز اور اس کے ساتھ میں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا ٹائپنگ کی سکلز کتنی ہے یعنی کہ ٹائپنگ سپیڈ آپ کی کتنی ہے کیونکہ دوستو مائکروسوٹ ایکسل کے بغیر بہت سارا ایسا کام ہے جو پینڈگ رہ جاتا ہے کیونکہ عمومن 95% کے اگر ہم بات کریں تو وہ کام مائکروسوٹ ایکسل ہے وہ پورا کر دیتا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا ورک بھی ہوتا ہے جسے ہمارا کوئی ٹائپنگ کا کام آ گیا تو وہ ہمارا مائکروسوٹ ورڈ کے اندر کمپلیٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر ہم بات کریں تو اس مائکروسوٹ اوپیس کا یہ جو اپلیکیسن سوپٹ ویر ہے مائکروسوٹ ایکسل اور مائکروسوٹ ورڈ تو دو ایسے کمپلسری آج کے ٹائم کے اندر ہو گئے ہیں یہ ہر ایک اس انسان کو آنا جروری ہو گیا بھی جو ایسے اوپیشیلی جوب کی تلاس میں ہے یعنی کہ بیسی کمپیوٹر کا جو نولیز ہے کمپیوٹر کورس کا وہ اس کے پاس ہونا کمپلسری ہے اس کے پاس ڈگرییں کیا ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن اس کے پاس میں کمپیوٹر کا سکل کا پریکٹیکلی ایکسپیرینس کتنا ہے یہ بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس کمپیوٹر کی جو پاس کرنے کی ڈگرییں بہت ہیں لیکن ان کو پریکٹیکل نولیز کچھ بھی نہیں ہے تو وہ آپ کے ڈگرییں وہاں پر کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتی کیونکہ آپ کو وہاں پر پریکٹیکل کام کرنے کا ایکسپیرینس بلکل بھی نہیں ہے تو دوستو اگر آپ نے پہلی بار مائکروسوفٹ ورڈ کو یوز ابھی تک کیا ہی نہیں ہے جب مائکروسوفٹ ایکسل کو آپ نے بلکل یوز نہیں کیا ہے آپ کے پاس گرپے پیسی ہے یا لیپ ٹاپ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ کام کی رہنے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو مائکروسوفٹ ایکسل کے جو بیسکس ہے یعنی جتنے بھی اس سوپٹ ویر کے جتنے بھی ٹیپس ہیں اور اس ٹیپس سے اندر جتنے بھی گروپ ویڈ جو اپسن بنے ہوتے ہیں ہر ایک اپسن گروپس کے اپسن کام آپ کو پریکٹیکل تریقے سے کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے اپسی کا اندر کمپنی لوگ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے اس کو یوز کرتے ہیں ساری باتیں ہم آپ کو پریکٹیکل تریقے سے بتائیں گے کیونکہ ہم نے یہ بلکل مائکروسوفٹ اپس کی ہے مائکروسوفٹ ایکسل کی اور مائکروسوفٹ ورڈ کی ایک سیریز ہم نے سٹارٹ کری ہے آج اس کا یہ ہمارا پہلا ویڈیو ہے ہم continue آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ یعنی کہ ہم یہ مان کے چلیں گے بھی بلکل جیرو لیول سے ایڈوانس لیول کے طرف ہمیں کس طریقے سے جانے ہیں کچھ بیسکس باتیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے پھر ہم یہ شروعات کس طریقے سے کرنی ہوتی ہے شروعات کے کچھ فیچرز ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سیکھنا بہت ہی ضروریت ہے کیونکہ کچھ ایک ایسے فیچرز ہوتے ہیں چاہے وہ مائکروسوفٹ ورڈک کی بات کریں چاہے مائکروسوفٹ ایکسل کی بات کریں کچھ فیچرز ہیں جو سیمل ہوتے ہیں یعنی کہ سیم ہوتے ہیں لیکن کچھ ایک فیچرز ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم اس کے ٹیپ کی اوپسن پر بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کی اوپسن ہے جو ہوتے جاتے ہیں کیونکہ ہر ایک سوپٹ ویرے کا ایک اپنا الگ کام ہوتا ہے تو اب آپ کا کام کس ٹائپ کا ٹائپنگ کا کام ہے یا کوئی ڈیٹا بیس کا کام ہے وہ اس کے اوپس کے ورک پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے بلکل پہلی بار مائکروسوفٹ ایکسل آپ نے یوز کر رہے ہو یا آپ مائکروسوفٹ ایکسل آپ سیکھنا چاہتے ہو تو آج کس ویڈیو کو جرور دیکھنا اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو آپ ایک چھوٹا سکھ نویدن ہے آپ اس چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہو تو اس چینل کو آپ جرور سبسکرائب کر لیں ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل کو بھی آپ جرور پیس کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو اسی ٹائپ کی ایمپورٹنٹ اور ایڈیوکیشنل ویڈیو کنٹینیو ملتی رہے گی تو شروع کرتے ہیں آج کس ویڈیو کو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم مائکروسوپٹ اوپس کے دو ہجار سوڑا کے ورزن کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اب آپ کے پاس ان کے علاوہ دو ہجار دس ورزن بھی ہو سکتا ہے مائکروسوپٹ اوپس کا تیرہ ہو سکتا ہے سولہ ہو سکتا ہے انیس ہو سکتا ہے یا فیر اکیس ہو سکتا ہے لیکن جو شروعات کے کچھ بیسکس باتیں ہیں وہ سبھی ورزن کے اندر بلکل سیم رہے گی جیسا کہ ہم سروعات کریں گے مائکروسوپٹ ایکسل کی اور یہ مائکروسوپٹ ورڈ دو ہجار سوڑا کے تو دوستو جب بھی ہم پہلی بار مائکروسوپٹ ورڈ کو سٹارٹ کریں گے یا پھر مائکروسوپٹ ایکسل کو ہم سروعات کریں گے تو جیسے اگر ہم ایکسل کے سروعات کی بات کریں تو ہمارے سامنے سب سے پہلا اوپسن ہمیں یہ پوچھتا ہے فرش ٹائم کے اندر بلینک ورک بوک اگر آپ مائکروسوپٹ ورڈ کو اگر شروعات کرو گے پہلی بار اوپن کرو گے تو یہاں سے آپ سے پوچھا جائے گا بلینک ڈوکومنٹ یعنی دونوں کے اندر تھوڑا سا ڈیفرینس رہے گا جیسے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ مائکروسوپٹ ورڈ کا یہ انٹرپیس ہمارے سامنے کھل کے آ جائے گا اگر بات کریں ایکسل کی تو اگر ہم بلینک ورک بوک پر کلک کریں گے کو اوپن کریں گے یا مائکروسوپٹ ورڈ کو اوپن کریں گے تو اس کی بائی ڈیفرٹ جو فائل کا نام آتا ہے وہ یہاں آپ کو اوپر ٹائٹل بار کے اوپر دکھائی دے گا ایکسل کی بات کریں تو ایکسل کے اندر کیا آئے گا بک ون کے نام سے بائی ڈیفرٹ فائل ہے جو اوٹومیٹک اوپن ہوتی ہے پہلی بار اگر مائکروسوپٹ ورڈ کی بات ہم کریں تو مائکروسوپٹ ورڈ کے اندر ڈوکومنٹ ون کے نام سے بائی ڈیفرٹ فائل ہے جو اوپن ہوتی ہے اب اس کے بعد میں اگر اس فائل کا نام ہم چینج کریں گے جو ہماری ورکنگ رہے گی ورکنگ کرنے کے بعد ہم فائل کو سیو کریں گے تو سیو کرنے کے دوران ہمارے سی فائل کا نام ہے جو چینج کرنے کے لیے اوٹومیٹک ہی پوچھ لے گا جب ہم پہلی بار فائل کو سیو کریں گے لیکن اس سے پہلے کچھ ہم اس کا انٹرفیس ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں جیسے مائکروسوفٹ ورڈ کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کی یہ بلینک ونڈو آئے گی اس وائٹ ایریے کے اندر یعنی کی اب مائکروسوفٹ ورڈ اپنے اوپن کیے تو یہاں پر کانٹنگ ہوتی ہے پیج کی سنکھیا یعنی کی آپ نے کتنے پیج کے اندر ورکنگ آپ نے کریے جیسا کہ ابھی آپ دکھا رہے ہو پیج ون آ رہا ہے یعنی کی ابھی تک آپ کے سامنے ایک ہی پیج اوپن ہے بات کریں مائکروسوفٹ ایکسل کی تو ایکسل کے اندر کوئی پیج سنکھیا نہیں ہوتی یہاں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں سیٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر سیٹ ون ہے اگر آپ کو اور سیٹ چیئے تو آپ پلس پہ کلک کر دوگے تو آپ کے سامنے یہ سیٹ اور ہے جو create ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ کو اور سیٹ چیئے تو آپ پلس پہ کلک کھم کرتے جائیں گے تو کچھ اس طریقے سے ہمارے سامنے آگے سے آگے سیٹ ہے جو بنتی جائے گی تو اب یہ جو پورا ڈاٹا ہمارے پاس ہوتا ہے سیٹ ون کا سیٹ ٹو سیٹ تھری تو یہ سارا کا سارا ہمارا ایک ہے ورک سیٹ تیار ہوتی ہے ساری کی ساری اور یہاں پر مائکروسوفٹ ورڈ کے اندر ہمارا ایک ہے جو ڈوکومنٹ تیار ہوتا ہے چہے وہ ایک پیج کا ہو چہے وہ سو پیج کا ہو تو یہاں پر آپ کا continue چلے گا پیج نیچے کی سائیڈ میں جیسے آپ کی ورکنگ پوری آپ نے یہاں پر کر لی تو فور ایگزامپل جیسے کہ آپ کو کچھ پیرا گرہ ہم یہاں پر ٹائپ کر لیتے ہیں تو جیسے کہ میں نے یہاں پر ایک پیرا گرہ ہے جو ٹائپ کر لیا اب اس پیرا گرہ سے آپ کو کیا پتا چلے گا جیسے کہ ہم نے کچھ پیرا گرہ آپ لکھا یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہے پیج ون او فور یعنی کہ آپ نے ٹوٹل چار پیج کے اوپر ورکنگ کری ہے اور ابھی آپ کے سکرین کے سامنے جو پیج ہے سکرین کے اوپر وہ آپ کا پہلا پیج ہے تو کچھ اس طریقے سے جیسے ہم یہاں پر سکرول کرتے ہوئے نیچے آئیں گے تو آپ دیکھ رہو یہاں پر ایک پیج ہے جو اینڈ ہو چکا ہے اب اس کے بعد میں یہاں سے سیکنڈ پیج ہے جو سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں سے سیکنڈ پیج پہ ہم سکرول کرتے نیچے جائیں گے تو یہاں پر اس پیج کے سکرین کا اینڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نیکسٹ پیج ہے جو ہمارا سٹارٹ ہو جاتا ہے اب جیسے ہم نے یہاں پر کلک کیا تو آپ دیکھو گے یہاں پر سکرین ہے پیج تھری اور فور یعنی کہ ٹوٹل چار پیج کا یہ تیسرا پیج آپ کے سکرین کے اوپر آپ کا جو کرسر ہے وہ تیسرے پیج پر ہے تو مائکروسوپٹ ورڈ کے اندر ہمیں اس طریقے سے آگے سے آگے یہ جو پیج ہے جو create ہوتے جائیں گے لیکن مائکروسوپٹ ایکسل کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے مائکروسوپٹ ایکسل کے اندر اگر ہم دیکھا جائیں تو آپ کو کچھ اس طریقے سے سکرین کے اوپر یہ ٹیبل وائز ڈاٹا دکھائی دے گا اور اوپر آپ کو کچھ اس طریقے سے A, B, C, D دکھائی دے گا اور ایک سائیڈ کے اندر ہریجنٹل ٹائپ کے اندر آپ کو وہاں پہ 1, 2, 3, 4, 5, 6 اس طریقے سے دکھائی دے گا تو اب یہاں پر ہم جو A, B, C ہم کو یہ جو دکھائی دے رہے ہیں اب ان اوپسن کو ہم کیا بولتے ہیں کولم یعنی کہ یہ پورا کا پورا C کولم ہے یہ ہمارا پورا D کولم ہے یہ ہمارا E کولم ہے تو کچھ اس طریقے سے کولم وائز آ گیا اگر ہم بات کریں اس ٹیپ سے تو اب اس ٹیپ سے اگر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ہماری رہے گی رو سنکھیا 1 یہ ہماری 2nd رو ہے یہ ہماری 3 نمبر رو ہے یہ ہماری 4 نمبر رو ہے تو یعنی کہ اگر اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں vertical type کے اندر تو یہ ہمارا کولم ہے اور horizontal type اگر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ہماری رو ہے اب بات کریں یہاں پر جو یہ blank جو ہمیں option دکھائی دیتا ہے ایک blank window یہ بلکل یہاں پر ہم یہ چیزیں لکھ سکتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں cell یعنی کہ ایک کولم اور ایک رو بن کے ایک cell تیار کرتی ہے اب اس کے اندر cell کے سنکھیا کتنی ہو سکتی ہے جیسے کہ ہم ادھر اس کو جو ہمارا navigation جو کی ہے keyboard کے اوپر اگر اس کو right side کے ادھر ہم چلتے جائیں گے تو کچھ اس طریقے سے ہمارا آتا رہے گا لیکن آپ دیکھو پہ جیسے ہمارا یہاں پر یہ جو کولم ہے جیسے پر ختم ہو گیا تو اس کے بعد میں اگلا جو کولم آ گیا وہ double a کا آ گیا اسی طریقے سے last تک چلتا رہے گا تو اس طریقے سے total بالکل ہمیں last کولم تک پہنچنا ہو تو ہم اس کے لئے کیا کریں گے keyboard سے آپ کو کیا کرنا ہے control button دبا کے رکھنا ہے then آپ کو navigation کی جو ہماری کی ہے up down left right اس کے اندر آپ کو right side کی جو کی ہے وہ آپ کو دبانی ہے یعنی کچھ control کا button آپ کو دبا کے رکھنا ہے then آپ کو بالکل right side کا دبان ہوگے تو بالکل جو آپ کا end کولم ہے بالکل last والا کولم ہے یعنی کچھ xfd تو یعنی کہ اگر ہم بات کریں بھی ٹوٹل کولم سنکھا کتنی ہوگی تو یہ ہماری جو a سے جو شروعات ہوا تھا شروعات سے یعنی کہ جو ایک نمبر ہو تھی اس کے پاس میں جو ہمارا a کولم تھا a کولم سے لے کے اور xfd کولم تک ٹوٹل یہ 16384 اس طریقے سے کولم ہمارے سامنے بنتے ہیں اگر ہمیں اس طریقے سے ہمیں پہلے کولم پہ جانا ہو یعنی کہ a کی وینڈو پہ آپ کو واپس left button ہے جو چوز کرنا ہے left button جیسے پریس کریں گے تو ہم بلکل a کے یہاں پر آ جائیں گے تو یہ تو تھی ہماری کولم سنکھا کی کاؤنٹنگ یعنی کہ 16384 ٹوٹل کولم ہوتے ہیں اس کے بعد میں اگر بات کریں ہم رو سنکھا کی تو رو سنکھا آپ دیکھ رہے ہیں 1,2,3,4 اس طریقے سے ہمیں دکھائی دے لیے تو یہ ایسا نہیں ہے بھی ہنڈرڈ پہ جا کے ختم ہو جائے گی ہنڈرڈ کے بعد بھی آگے یہ کنٹینوئے گی 101,102 کچھ اس طریقے سے تو اگر ہم اس کے سنکھا کی بات کریں بھی ٹوٹل رو سنکھا ہمیں excel کے اندر کتنی ملتی ہے تو اب بلکل ہمیں down میں جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کریں گے control button پریس کرتے ہوئے جو ہماری downside کی جو کی ہے اس کو ہم پریس کریں گے تو بلکل end پہ یعنی کہ رو سنکھا کا جب بلکل end ہے وہاں ہم پہنچ جائیں گے اور وہاں پر ہم ٹوٹل سنکھا کی اگر کاؤنٹنگ کریں تو یہ آ جائے گے 10,488,506 تو کچھ یہ بیسکس باتیں ہیں جو ہمیں microsoft excel کے اندر پتا ہونی ضروری ہے تو اگر ہم کولم سنکھا کی بات کریں تو 16,384 اور رو سنکھا کی بات کریں تو 10,48,506 ٹوٹل رو سنکھا کی اگر ہمیں پہلے جسٹ ایک نمبر رو سنکھا پہ پہ پہنچنا ہے تو کنٹرول بٹن پریس کرتے ہوئے آپ کو اپ سائیڈ وڑی جو نیویگیشن کی ہے اس پہ آپ کو کلک کر دینے تو آپ یہاں پہ آ جاؤ گے تو اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے microsoft excel کے اندر آپ کو کچھ sales کے address آپ کو ملتے ہیں sales کا address کا مطلب کیا چیز آ جائے گا جیسا کہ ابھی ہمارا جو کرسر ہے یہ چیز selected ہے اب اس کا ایک پرٹیکولر ایک address ہوتا ہے اب address کیا ملے گا اس کا column سنکھا آپ کو دیکھنے کون سی ہے سی یعنی سی تو column ہو گیا اور رو سنکھا آپ کی کتنی ہے تین نمبر یعنی کہ اس کا جو address بن گیا اس سیل کا وہ بن جائے گا یہاں پر سی تھری تو مائکروسوپٹ ایکسل کے اندر جو range ہمیں دینی ہوتی ہے وہ range آپ کو پتا ہونے چیئے اس سیل کا address آپ کو پتا ہونے چیئے ویسے سیل کا address آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہوں جیسا کہ ابھی یہ جو ہمارا سیل ہے یعنی کہ جو کرسر تھا وہ ہمارا e5 کے اوپر ہے یعنی e تو ہوگیا اس کا kolom اور 5 سنکھیا اس کی ہوگی row سنکھیا تو e5 اس کا سیل کا address ہے تو اس کے بعد میں بات کریں مائکروسوپٹ excel کی تو excel کے اندر کیا ہوتا کچھ record ہم database کا record ہے جو تیار کرتی ہیں اب database ریکوڈ کیا ہوتا جیسا کہ ہم کیا کرتے ہیں بھی manual register کے اندر نوٹ کرتے ہیں چھے آپ کسی بھی منچائد کا record مان لو آپ کے وارڈ کا مان لو نگر پالی کا مان لو سکول کے سٹوڈنٹ کے ریکوڈ مان لو تو امومن آپ نے دیکھا ہوگا بھی register کے اندر ہم manual note کرتے ہیں اب manual note کرنے کا مطلب کیا ہو گیا بھی ایک student کے نام کا column بنا رکھ ہے پھر اس کو Microsoft Excel کے اندر ایجی طریقے سے کر سکتے ہیں تو کچھ آپ دیکھ سکتے کہ کئی بار ہمیں جو column ہے وہ جو width ہے وہ ہمیں گھٹانی یا بڑھانی بھی پڑ سکتی ہے تو آپ جیسے اگر اس کو بڑھائیں گے جیسا مان دیجئے آپ کو ای کا جو کولم ہے وہ نسان بن جائے گا تو جتنا آپ کو ضرور سکتے ہیں اور اس کو کم بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس option بجتا ہے بھی ہم اس کو مینویل روپ سے بھی چینج کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اسی طریقے سے جو ہماری روز سنکیا روز سنکیا کو بھی ہم تھوڑا سا اوپر نیچے بڑھا سکتے ہیں اگر روز سنکیا کی ہمیں چھوڑائی جو لمبائی اس کی اگر زیادہ چیئے تو بھائی ڈی فائلٹ یہ اسی طریقے سے آتی ہے ہم اس کو مینویل روپ سے کم زیادہ کر سکتے لیکن جیسے جیسے ہم پتہ چلتا رہے گا کولم کی آٹومیٹ ویڈ کیا رہتی ہے اور روز سنکیا کی جو ہائٹ ہے وہ آٹومیٹ کیا ہوتی ہے تو اسی ترے مائکروسوفٹ ورڈ کی ہم بات کریں تو مائکروسوفٹ ورڈ کے اندر ایسا کچھ آپ کو وائی ڈی فائلٹ ٹیبل دیکھنے سٹارٹ کرو جیسے مائکروسوفٹ ورڈ کم سٹارٹ کرتے تو آپ کے سامنے سکرین کے اوپر اس طرح کرنے سٹارٹ کر دیتا ہے اس کے بعد آپ کی بورڈ سی اپنا ٹائپ پیرا گراف ہے سٹارٹ ہم کر سکتے اور مائکروسوفٹ ورڈ کے اندر ایکسل کے اندر بھی آپ ٹائپ کی شروعات کرنے لیکن یہاں پر آپ کو پیرا گراف ٹائپ کرنے کی ضرور نہیں ہوتی یہاں پر آپ کرنا کیا ہوگا ویڈیو آپ کے پاس ڈیٹا بیس کا جو ریکوڈ ہے اس ریکوڈ کو آپ یہاں پر مینٹین کر سکتی ہو جیسا کہ ہم سکول کا ریکوڈ ہم تیار کریں تو سکول کے ریکوڈ کے اندر ہمیں کیا ہوگا جیسا کہ ہم سٹوڈنٹ کا نام چیئے تو جیسے ہم نے ایک heading بنائی شروعات کے اندر ایک نمبر روسنگ کے اندر جیسے ہم نے لکھا بھی دیا ٹھیک ہے یہاں پر اس کا address ڈال دیا تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس اور بھی کچھ records ہیں یعنی ریجسٹر کے اندر اپنے maintain کر رکھے تو آپ وہاں پر اس heading کے روپ میں دے سکتے ہو اپنی heading منا دیا لیکن اس کے بعد میں آپ کو پتا چلتا ہے پی آر ہمارے پاس یہ extra جگہ بچی ہے ایک kolom کے اندر اس کو کم کر سکتے ہو یا students کے نام لکھنے کے بعد بھی کم زیادہ کر سکتے ہو کئی بار ایسا ہوتا بھی students کا نام ہے جس کی جو ورط ہے کافی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو اس کی بجے سے ہمیں kolom کو اور زیادہ ورط کرنا پڑ سکتا ہے تو پہلے بھی آپ کر سکتے ہو لکھنے کے ون ڈو ڈی ڈی ہو پروپر سی kolom کے اندر پورا دیکھے وہ نئے تو کم دیکھے نئے زیادہ ڈی kolom میں ایک سکتے ہو موبائل number جو بھی ایڈرس یا پر ہم لکھ سکتے ہیں تو کچھ اس تریکے سے یہ بیسک بات ہیں کیونکہ اگر آج کی اس ویڈی ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل باتیں کریں گے تو ہو سکتا آپ کو یہ پروپر صحیح طریقے سے سمجھ میں نہ آئی لیکن اب اس کے بات میں کچھ ایسا ہوتا ہمارے پاس میں بھی ہمیں serial number لگانا تھا serial number student 1 2 number بھی لگانے کیا ضرور تا یہ serial number لگا لگا لیکن یہ serial number نہیں ہوتا یہ رو سنکھیا ہوتی ہے serial number ہمیں یہاں پر لکھنا پڑتا ہے کیونکہ اگر serial number بات کریں تو student کا serial number اب یہ فیلہ 1 number student ہے لیکن اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ 2 number آپ کو دکھا رہے ہے جب 2 number student نہیں یہ student number کولم یہاں پر اور بنانا پڑے گا insert کرنا پڑے گا جیسے insert کریں گے تو کیا ہوگا بھی جو a column کے اندر record ہے وہ بی میں چلا جائے گا بی وڑا سی میں چلا جائے گا سی وڑا ڈی چلا جائے یعنی ایک column آگے insert ہو جائیں گے تو جیسے ہم نیا چیئے بھی ایک column اور insert کرنا ہے اب کرنا کھا پہ ہے اے سے پہلے کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک پر کلک کرتا سیمپل ساتھ تریقہ آپ کو بتا رہا ایک پر کلک کریں گے کیسے کریں گے جیسے ہم ایک پاس ملے گے تو کرسر آپ دیکھو کہ کچھ اس تریقی سے بن جائے گا down arrow کی طرف سے اس پہ کلک کریں گے تو یہ ایک کولم پورا select ہو جائے گا ایک option آپ دیکھنے کو ملے insert کا اب جیسے آپ insert کرنے تو insert کے بٹن پر آپ کلک کر دیکھو جیسے ہم نے کلک کیا تو ایک کولم کھلی ہو گیا جو ایک کولم کے اندر جو record تھا وہ B میں آگیا B C D D D D E F F کے اندر آگے اٹومیٹک transfer ہو جائے گا اب یہاں پر ہم ایک heading یہاں پر لگا سکتے اس کی serial number کی اب جیسے serial number ہم نے لگا دیا ایک number student کا serial number ہم نے دے دیئے تو کچھ اس طریقے سے basic setting ہے ہمارے پاس اب جیسے students کا نام ہے جو student name ہم نے heading جو بنائی ہے یہ B column بلکل یہاں پر center میں رہنے چاہیے بیکار لگ رہا ہے ہمیں اس کو use کرنے فادر سنے بھی ہم چاہتے یہ column ہے اس کے بلکل center کے اندر آپ کو دکھائی دیں تو اس دوران ہم کیا کریں گے اس کے اندر روز سنگ جو بھی heading بنائی ہے وہ ساری column کے center میں دکھائی دیں سب ہم اس کو select کر لیں دیں آپ کے پاس ایک option یہاں پر ملے گا یہ پر آپ center پر click کر دینا تو جیسی ہم اس کو center پر ہم click کریں تو آپ دیکھو گے یہ جو سارا data اس سب center کے اندر آ جائے گا اب آپ چاہتے ہو بھی جو ہم نام جو لکھا ہے وہ بھی بلکل سب center کے اندر آئے تو اس کے condition کے ہم کیا کریں جو بھی آپ ک جتنے column آپ نے use سب column کو select کریں گے اب select کرنے کا طریقہ کیا رہے گا ای بی سی یعنی اوپر column سے select کرنے اور اس کے بعد آپ پھر واپس سے center پر ایک بار click کر دینا ہے تو جیسے center پر اس کو click کریں گے تو آپ دیکھ تو موبائل number وہ بھی heading آئے بھی center میں ہے اسی طریقے دار number سب کچھ یعنی بھلکل یہ center میں ہو جائے گا لیکن اب ہم چاہتے ہیں بھی ہم نے heading بنائی ہے اس کو تھوڑا سا ہم الگ دکھانے جو students کے name وغیر جو recorder maintain اس سے تھوڑا سا difference ہو تاکہ دیکھنے میں attractive لگے اور اگر ہم تھوڑا سا design سے تریقی سے تیار کریں گے تو دیکھنے والے یوں لگے گا یہ heading ہے تو heading تریقی سے آپ اس کا font style یعنی change کر سکتے فون دوسرا یہاں سے رکھنا چاہتے ہو تو اس کا دوسرا آپ نام سے دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ اس کے بیچ میں scroll آکے کروگے تو کافی سارے اور آپ کو یہاں پر font که مل جائیں گے جیسا کہ میں select کرنا تو اس کے آپ کو click کرنے وہ سارا font style آپ کا اس کرنے کے لئے ہمارے پاس option آجائے گا fill color آپ اس اندر کس type آپ background چاہتے ہو جیسا کہ اس type کے دے دی یا جو بھی آپ دینا چاہتے ہوں yellow color میں نے دی اور آگے والا option ملے گا یہ ملے آپ کا font color یعنی جو ہم نے font لکھ student نام لکھا ہے اس کا اگر ہمیں font کلر چینج کھنا ہو تو یہ دیکھنے وار اٹھیکٹیو بھی لگے گا اور سبھی کو یہ بھی پتا چاہے گا بھی یہ heading ہے then اس کے بعد آپ دو نمبر لکھ سکتے ہو دو نمبر student کا نام ہم نے کچھ بھی لکھ دی ہو جی راجز پھادر سنیم کچھ بھی لکھ دی جی مانی رام دن اس کا آدھار نمبر جو بھی ہے آدھار نمبر آپ ٹائپ کر سکتے ہو جی سے اگر آپ کو سپیس دیکھ چھوٹا چاہتے ہوں تو آپ نے چیار ڈیجی لکھی دن آپ کو کی بور سپیس کا بٹن پیس سکتے ہیں ایڈرس یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں پیس کا سبی کا اس طریقے سے کچھ بیس بات ہم اس ویڈیو کے اندر سکھ رہے ہیں دن آپ کو لگ رہے ہیں بھی آپ پاس ٹوٹل ہی سیلیکٹ کرنا ہے تو جیسے ہم سیلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھو گے بھی یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا ایک box ٹائپ سا بن جائے گا اور آپ پر کیا کرنا ہوگا کرسر لے کھا ہوگی جیسے کرسر لے پلس کا نسان بن گیا دن آپ کو یہاں سائیڈ میں آپ کو دیکھ رہا ہے یہ کھ کریں گے تو یہ اٹومیٹک آپ کے سامنے آگے کی سنخیہ لکھ دے گا اب یہ اٹومیٹک اس نے کس طریقے سے لکھا کیونکہ ہم نے شروعات کیا لکھا تھا یعنی اس کا کہنے کا مطلب آگیا آگے جو بھی سنخیہ رہے گی اس میں سبی کے اندر ایک ایک گی رہے گا جیسے 2 اور 3 کے بیچ میں ایک گی ہے 4 اور 5 کے اندر ایک گی ہے تو کچھ اس طریقے سے آپ کام ہوتے فورمولا کا ہمیں فورمولے کس طریقے سے یوز کرنا ہے لیکن سبی کو یہ آتے نہیں تو ان کے لئے سیکھنا بہت ہی ضروری ہے لیکن Microsoft Excel کے اندر جو مین چیز سیکھنے والی ہے فورمولا یعنی فورمولے کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں کچھ فورمولا ہوتے ہیں جو ہر ایک آپ پیس کے اندر یوز ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسا ٹیکنیکل فورمولے جو سبی جگہ یوز نہیں ہوتے پرٹیکل انہیں کے لیے جس کمپنی میں جو فورمولے اپلائی ہوتے ہیں یعنی ہم اس کو common نہیں کہہ سکتے بھی ہر جگہ لیکن کچھ جیسا ہمارا یہ اوٹو سم کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں جیسا کہ سم کا آگیا 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 میکسیم آگیا آگیا اور اس تریکی سے فورمول آگیا یعنی بہت سارے کچھ ایس فورمول ہوتے ہیں سم کے فورمول ہوتے ہیں جو بیس سی بات ہیں ورڈ کے کچھ ایس جو بیس فیس ہیں اس کے بارے بھی ہم continue discuss جو کرتے جائیں گی تو یہ ہم continue اس کے لئے سریز ہم نے شروع کری ہے یہ ہمارا فرسٹ ویڈیو ہے تو جیسے ہمارا نیکسٹ ویڈیو آئے گا اس میں ہم کچھ ایڈوانس لیول کی باتیں سکھیں گے بھی کس طریقے سے ہم اس کا پروپر فورمیٹنگ کرنی ہوتی ہے کیونکہ اگر سب کچھ ہم اس ویڈیو کے اندر بنائیں گے تو اس ویڈیو کی لیندھ ہے وہ کافی بڑی ہو سکتی ہے دوستو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کچھ آج کس ویڈیو سے ضرور کچھ سیکھنے کو مل ہے ویڈیو کے آپ پسند آ رہی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کچھ سجاب ہے تو آپ اس ویڈیو کے اندر جرور ہمیں کمنٹ کریں اگر آپ کی بھی کچھ ریکوائرمنٹ ہے تو بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم کوش کریں بھی بیج بیج کے اندر آپ کے جو کمنٹ سے اس کا بھی ہم ریپ لائی کرتے رہے تو دوستو ملتے ہیں ایک اور نئے انٹرسٹنگ ٹوپک کے ساتھ